موسیقی السلام علیکم قائز بیک وید این اتر لیکچر ٹوڈی وی آ گوئنگ ٹوڈسکس آرٹیکل تو آج کے اس لیکچر میں ہم کور کریں گے آرٹیکل آرٹیکل کیا ہوتا ہے اور اس کا کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے اور اس لیکچر میں ہم کور کریں گے کہ آرٹیکل بیسیکلی کتنے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ہے یہ لیندی ہونے والا ہے ویسے بھی لیکچر آج کا تو کور کریں گے سارے اسپیکٹس آف آرٹیکل جیسے کہ دہ آرٹیکل 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 ان سب کو ہم کور کریں گے اور ایکزیم پائیڈ آبیو سے جو ایمپورڈنٹ ٹھنگز ہوتی ہیں وہ بھی کور کریں گے اس آرٹیکل کے حوالے سے تو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں آرٹیکل کیا ہوتا ہے آرٹیکل بیسیکلی کیا ہوتے ہیں یہ جو دہ اے یا ان یہ کیا کہلاتے ہیں آرٹیکلز کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں آرٹیکلز کہلاتے ہیں اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آرٹیکل کیا ہیں یا بات ہی ہے کہ یہ جو دہ اور اے اے نہیں ہے چاہیے یہ ایڈجیکٹیوز ہیں کیا ہیں ایڈجیکٹیوز ہیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے ویسے ان کو کہا جاتا ہے آرٹیکل کہا جاتا ہے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد آرٹیکل ہوتے ہیں دو کتنے ہوتے ہیں آرٹیکل there are two kinds of articles there are two articles جیسے کہ indefinite article one number ٹھیک ہے آرٹیکل and second is definite articles یہ آپ نے یاد رکھنا ہے indefinite article دوسرا definite article indefinite article کون سے ہوتے ہیں definite article کون سے ہوتے ہیں یاد یاد رکھنی ہے پہلے یہ بتاتا چلو یہ جو دونوں article ہے یہ کسی چیز particular person particular thing کو ہمیں point out کر کے بتاتے ہیں کہ ہم actually کس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ان کا کام ہوتا ہے article کا اور یہ جو indefinite article ہے اسے ہم کہتے ہیں یسے کہ a اور ہمارا in یہ دونوں کیا کہلاتے ہیں indefinite article کہلاتے ہیں اور یہ جو ہمارا the ہے یہ ہمیں ہم اسے کہتے ہیں definite article ٹھیک ہے نا یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ definite اور indefinite article ہوتے ہیں دو طرح کے article ہوتے ہیں definite and indefinite article definite article is the article that is the indefinite articles جو ہوتے ہیں وہ a اور n ہوتے ہیں a and n ہوتے ہیں تو آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہے basically دوسری چیز یہاں پہ بتاتا چلوں جو indefinite article ہوتا یہ ہمیشہ countable things کے ساتھ لگتا ہے کیا countable things کے ساتھ لگتا ہے uncountable things کے ساتھ نہیں لگ سکتا یہ اس کی particular بات ہوتی ہے singular countable nouns کیا کہلاتی ہیں singular countable nouns جو singular ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے اور countable noun ہوتی ہے تو اس کے ساتھ indefinite article use کر رہے ہوتے ہیں اور جو definite article ہوتا ہے یہ singular countable nouns کے ساتھ بھی لگتے ہیں plural countable nouns کے ساتھ لگتے ہیں اور uncountable noun کے ساتھ بھی لگ سکتے ہیں جیسے کہ singular countable nouns یا ہم کہہ سکتے ہیں plural countables یا ہم کہیں گے uncountable nouns تو مطلب یہ تینوں چیزوں کے ساتھ لگ سکتا ہے جیسے کہ ہم نے کا indefinite article singular countable noun کے ساتھ لگتا ہے مگر یہاں پہ ہم نے indefinite article کی بات کی یہ جو indefinite article ہے singular countable noun کے ساتھ بھی لگتا ہے plural countables کے ساتھ بھی لگتا ہے اور uncountable noun کے ساتھ بھی یہ لگ رہا ہوتا ہے یہ بھی ایک اور بڑا difference ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں جہاں پہ uncountable چیز آ جاتی ہے uncountable nouns آ جاتے ہیں جنہیں ہم گن نہیں پاتے جنہیں ہم میر کرتے ہیں جیسے کہ کافی ایسے countable nouns ہیں اور uncountable کے example ہیں جو noun کے lecture میں میں نے بتایا ہوئے ہیں تو آپ نے یہ ایک خیال کرنا ہے جب آپ کے سامنے countable singular چیز آ جاتی ہے تو وہاں پہ definite article نہیں use ہوتا indefinite article use ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب singular countable noun کے ساتھ اگر indefinite article use کر سکتے ہیں تو جی ہاں کر سکتے ہیں singular countable noun کے ساتھ مگر definite article ہے singular countable noun کے ساتھ بھی لگتا ہے plural countable noun کے ساتھ بھی لگتا ہے اور uncountable چیزیں جو ہوتی ہیں uncountable nouns جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ لگ رہا ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے دماغ میں رکھنی ہے بعد اس کے بعد دیکھیں میں ایک ایگزمپل دیتا ہوں جیسے کہ انگاؤنٹیبل ناؤن اور کاؤنٹیبل ناؤن کاؤنٹیبل پلیورل یہ ساری چیزوں کا ٹھیک ہے میں نے یہاں لکھا بک تو ہم کہہ سکتے ہیں اب ٹھیک ہے لگ گیا نا جیسے کہ میں نے کہا اورنج تو یہاں پہ آرٹیکل کیا لگے گا ان اورنج تو یہ کاؤنٹیبل ناؤن ہے اورنج مطلب کاؤنٹیبل ناؤن ہے ایک اورنج کی بات ہو رہی ہے جیسے کہ گرل تو یہاں پہ کونسا آرٹیکل لگے گا اگر یہ بھی آپ نے ہیاد رکھنی ہے اور یہاں پہ ایک بہت بات ایڈیشن کرتا چلوں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ اے اور ان کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں اے جو ہوتا ہے وہ کانسوننٹ ساؤنڈ کو فالو کرتا ہے کس کو کانسوننٹ ساؤنڈ ساؤنڈ کانسوننٹ ساؤنڈ کو ہوتے ہیں جو کانسوننٹ لیٹر ہوتے ہیں نا بابا ان کو فالو کرتا ہے اور جو یہ اے ان ہے یہ ہمیشہ واؤل ساؤنڈ کو فالو کرتا ہے کس کو واؤل ساؤنڈ کو کس کو واؤل ساؤنڈ کو فالو کر رہا ہوتا ہے واؤل ساؤنڈ کون سے ہوتے ہیں جیسے کہ اے یہ سارے کیا ہوتے ہیں واؤل لیٹر ہوتے ہیں تو ان کو frente مگر یہاں پہ کچھ exceptions بھی ہوتی ہیں جیسے کہ میں بولوں یہاں پہ لکھا میں نے آور کیا لکھا آور اب دیکھیں ساؤنڈ کیا نکل رہا ہے ایچ یہاں پہ سائلنٹ ہے کیا ہے ایچ یہاں پہ سائلنٹ ہے آواز کیا نکل رہی ہے آور تو یہاں پہ آ کی آواز آ رہی ہے آور ٹھیک ہے آ ٹھیک ہے آور آور کی ساؤنڈ نکل رہی ہے تو ہم یہاں پہ کیا لگائیں گے ان لگا دیں گے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد اگر یونیورسٹی کی بات کریں یلو یونیورسٹی کی بات ہو گئی تو سر یہاں پہ تو ان لگے گا کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ یو جو ہے وال ساؤنڈ ہے تو اس کے ساتھ ہم ان لگا لیں گے نہیں بھائی دیکھیں یہاں پہ ساؤنڈ کیا آ رہی ہے بیسیکلی ساؤنڈ آ رہی ہے یو وائی یونیورسٹی یونیورسٹی ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ کیا لگا دیں گے ای یونیورسٹی لگا دیں گے جیسے کہ اگر میں کہوں ون کیا یہاں پہ دیکھیں one one مگر ساؤنڈ کیا آ رہی ہے و کی ساؤنڈ آ رہی ہے ٹھیک ہے نا و کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم کیا لگائیں گے اے آرٹیکل لگا دیں گے ان آرٹیکل نہیں لگائیں گے تو اس طرح کی ایکسپشنز ہوتی ہیں انگلیش میں بہت ساری تو یہ تھے آرٹیکل اور اگر ہم بات کریں کہ دیفنیٹ آرٹیکل کہاں پہ یوز ہوتا ہے جس سے کہ بس دیفنیٹ آرٹیکل ہم نے کہاں سنگیولر کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے پلیورل کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے جیسے کہ میں بولوں the book ہو گیا نا ٹھیک ہے کاؤنٹیبل ناؤن ہے ایک بک کی بات ہو رہی ہے جیسے کہ میں اب پلیورل کاؤنٹیبل کی بات کروں the books وہ books ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم uncountable noun کی بات کریں تو جیسے کہ milk the milk ہو گیا تو یہ چیز یاد رکھنی ہے یاد رکھیں کہ جو indefinite article ہوتا ہے وہ singular countable کے ساتھ use ہو رہا ہے جہاں پہ singular countable ہو اور آپ کو لگے کہ یہاں پہ indefinite article use کرنا ہے تو آپ نے ان کا استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر definite article ہو تو definite article جو ہوتا ہے singular کے ساتھ بھی لگتا ہے plural کے ساتھ بھی لگتا ہے اور uncountable noun کے ساتھ بھی لگتا ہے تو سب سے پہلے ہم آج cover کرنے والے ہیں exam کی point of view سے کیا ہوتا ہے کہ definite article کی بہت زمان ہوتی ہے اور بہت confusing ہوتا ہے اور بہت confuse بھی کر رہا ہوتا ہے کہ کہاں پہ کیسے استعمال ہوتا ہے تو آئیے سب سے پہلے check out کرتے ہیں ہمارے definite article کو اس کے سارے aspect پڑھتے ہیں اور آج کے اس lecture میں آپ لوگ cover کرنے والے ہیں definite article اور اس کے سارے exam point of view سے جو points ہوتی ہیں ان کو بھی چلیے start کرتے ہیں جی تو guys ہو گیا نا definite article definite article کے بارے میں ہم پڑھ کے آئے countable چیزوں کے ساتھ use ہوتا ہے uncountable چیزوں کے ساتھ بھی use ہو رہا تھا ہے اور جو plural countable چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی use ہو رہا ہوتا ہے تو ساری یہ استعمال ہوتے ہیں ہمارے definite article کے تو آج اس میں ہم cover کریں گے کہ کہاں پہ definite article basically استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور کیوں ہو رہا ہوتا ہے اب دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ بات آتی ہے when we talk about a particular person جب ہم کسی مقصوص بندے کی بات کریں کسی مقصوص بندے کی بات کریں جیسے کہ میں اور آپ دونے والے جانتے ہیں اس بندے کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں definite article use کر لیتے ہیں اگر سمجھ لو class میں چار پانچ boys ہوں چار پانچ لڑکے بیٹھے ہوں آپ کے پاس اور آپ ان میں سے ایک لڑکے کو مقصوص بنا کے بولیں کہ بھائی تم آ جاؤ تو آپ کیا بولیں گے انگلیش میں the boy i want the boy i want the boy پانچ میں سے مطلب مقصوص بنایا آپ نے کیا بنایا مقصوص بنایا اس میں سے ٹھیک ہے نا تو اسے سینس میں ہم کیا کرتے ہیں the article کا استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں پیدا article جہاں پہ کسی چیز کی کسی noun کی repetition ہو رہی ہو کیا ہو رہی ہو کسی چیز کی repetition ہو رہی ہو تو اسے بھی ہم بتانے کیلئے کیا کرتے ہیں definite article کا use کر لیتے ہیں for example میں نے کہا یہ جو neon والی highlighter ہے بہت اچھی ہے اور یہی جیس پھر دوسرے sentence میں بولنے والا ہوں the highlighter اب the highlighter مطلب یہ highlighter جو ہم پہلے discuss کر رہے ہیں پہلے mention کیا ہوا ہے میں نے the highlighter is very useful اب یہ جو highlighter ہے بہت useful ہے تو اس sense میں بھی ہم اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں the کو چاہ یہ آپ hope سمجھ گئے ہوں گے جیسے کہ میں بولوں ایک sentence یہاں پہ لے لیتے ہیں پہلے میں اسے highlight کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے یہ دیکھ جائے ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہم چلتے ہیں sentence کی طرف اور sentence میں آپ کو سمجھا دوں یہاں پہ میں نے کہا dollar highlighters are expensive کیا ہیں expensive ہیں مہنگے ہیں the highlighters کون سے highlighters جی ہاں the highlighters مطلب dollar والے دیکھو نا یہاں پہ the کیوں لگایا اور highlighter کے ساتھ کیوں the لگا لیا اس لیے کیونکہ ہم بات کس کی کر رہے ہیں وہ dollar والی جو پہلے sentence میں ہم discuss کر آئے تھے اس کو بولتے ہیں جب کوئی چیز repeat ہو جائے کسی sentence میں کسی paragraph میں اور وہی چیز جو پہلے sentence پہلے repeat ہی show کرتے ہیں تو آئے ہو کہ آپ لوگوں کو یہ point سمجھ میں آگئی ہوگی اس کے بعد next ہمارا ہے when a singular noun mean to represent a whole class جب ہم کوئی singular noun use کر رہے ہوں اور ہم represent کیا کرنا چاہ رہے ہو کہ پوری اس کی class ہے جو پوری generation ہے اس کو ہم represent کرنا چاہ رہے یہاں پہ دیکھیں میں نے کہا the cow is a useful animal اب اس کا مطلب ہے کہ پوری cow کی class پوری دنیا کی cows جو ہیں ان کو اگر میں یہاں پہ ایسے بھی لکھتا نا تو بھی صحیح ہوتا cows are useful animals کیا ہیں useful ہیں ٹھیک cows کیا ہیں useful ہیں تو اس ہم اس استعمال کر ہوتے ہیں جب ہم کسی singular noun کے ساتھ اگر the use کر لیتے ہیں کسی singular noun کے ساتھ اگر the use کر لیتے ہیں تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم اس میں پوری class کو represent کر رہے ہوتے ہیں آہ آپ سیکھ گئے ہوں گئے اس کے بعد نیس ہمارا جو پوائنٹ ہے the ہم ordinal number کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں اب ordinal number اور cardinal number کا تو آپ کو پتا ہوگا دو طرح کے number ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ordinal numbers توترے ہوتے ہیں cardinal numbers اب cardinal numbers وہ numbers ہوتے ہیں جو counting کے لئے استعمال ہوتے ہیں جیسے one two three four five six seven eight ten hundred تک اچھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں ordinal numbers ordinal numbers کیا بتاتے ہیں order بتاتے ہیں یا series بتاتے ہیں جیسے first second third یہ چیزیں the third اس طرح سے ہم کیا ہے ordinal number کے ساتھ بھی کیا use کر رہے ہوتے ہیں the article use کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد next ہماری جو point ہے before some proper nouns before some proper names اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو کچھ proper names کے ساتھ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں کس کے ساتھ before some proper names آجاتے ہیں مطلب article اور کہاں کہاں پر استعمال سکتا ہے میں کہوں دیکھیں اس کا جو example ہے یہاں پہ لے لیتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے اس کا example یہاں پہ define کریں گے اگر آپ کے سامنے oceans کے نام آجاتے ہیں سیز کے نام آجاتے ہیں یا سمجھ لیں آپ کے پاس rivers کے نالز کے نام یا desert کے نام آجاتے ہیں یا آپ سمجھ لیں جو group of island ہو جس میں زیادہ islands ہو تو group of islands کا نام آجائے ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں the article لگا رہے ہوتے for example اگر ہم بات کریں جیسے کہ یہاں پہ میں اگر لکھ پیسیفک ٹھیک ہے تو یہ ایک آپ کو پتہ ہے نا پیسیفک کیا ہے ایک proper name ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا لگا لیں گے دا لگا لیں گے اگر ہم river کی بات کریں سیز کی بات کریں آشن کی بات کریں گروپ آف آئیلینڈ کی بات کریں تو ان سب کے ساتھ تو ان سب کے ساتھ ہم کیا لگا رہے ہوتے ہیں دا آرٹیکل لگا رہے ہوتے ہیں اور secondly یہاں پہ ایک بہر بات بتاتا چلوں کچھ ایسے proper noun ہوتے ہیں جس میں جس کے نام میں kingdom آجائے یا republic آجائے کیا جائے republic آجائے تو ان countries کے نام کے ساتھ بھی ہم کیا لگا رہے ہوتے ہیں دا آرٹیکل لگا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے united kingdom تو ہم یہاں پہ لگائیں گے the united kingdom ٹھیک ہے نا جیسے USA the USA the UAE ہم ان کے ساتھ کیا لگا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ میں بولوں UAE اب ان کے کہیں گے USA ان کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں دا لگا رہے ہوتے ہیں یہ concept ہوتا ہے اچھا کچھ ایسے proper noun ہوتے ہیں جن کی جو shape ہوتی ہے plural noun کی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہم کیا لگا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ میں کہوں یہاں پہ اس کا example لے لیتے ہیں کچھ ایسے nouns بھی ہوتے ہیں جن کے باقی countries کے ساتھ نہیں لگتا یاد رکھیں ایسے countries جو plural کی طرح ختم ہوتے ہیں جس پلیورل کی طرح structure ہو جیسے کہ میں یہاں پہ بولوں نیدھر لینڈ ٹھیک یہ دیکھیں نیدھر لینڈ جیسے کہ فلپائن ہم کبھی بھی دارٹیکل نہیں یوز کر رہے ہوتے کچھ ایسے countries ہوتے ہیں جن کے نام پلیورل کی طرح ہوتے ہیں تو ان countries کے نام کے ساتھ ہم کیا لگا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہمارا کیا ہے دیکھیں names of musical instrument اب musical instrument جو ہوتے ہیں جو music بجانے کیلئے گانے کیلئے جو instrument use ہوتے یہ ساز وغیرہ تو ان کے جو نام ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم definite article use کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ میں بولوں پیانو کیا بولا پیانو تو اس کے ساتھ کیا لگے گا دا پیانو لگے گا جیسے کہ میں بولوں گتار تو اس کے ساتھ بھی کیا لگے گا دا لگے گا جیسے کہ میں بولوں flute تو اس کے ساتھ بھی کیا لگے گا دا لگے گا یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے name of musical instrument always take the article اس کے بعد next ہمارا کیا ہے before the names of certain books جو کہ اہم book ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہم کیا use کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں قرآن ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم کہیں یہ چیزیں یاد رکھنی ہے اسی طرح سے باقی بھی جو مذہب کے کتاب ہیں ان کو بھی ہم کیا کہیں گے آرٹیکل یوز کر رہے ہوتے ہیں دا ان کے ساتھ یہ آپ نے یاد رکھ نا ہے اچھا اس کے بعد اس کا استعمال کیا ہے before names of things unique of its kind یا their kind ایسے نام جو اپنے آپ ہو unique ہیں ان کے جیسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی تو ہم ان کے نام کے ساتھ یہاں پہ ہم اگر بات کریں سن تو کیا سن کے جیسا کوئی ہے نہیں تو ہم اس کے ساتھ کیا لگا لیں گے دا لگا لیں جیسے کہ میں بولو moon جیسا کوئی ہے نہیں تو اس کے ساتھ ہم کیا لگا لیں گے دا لگا لیں یہ اپنے آپ ایک ایسی چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے سنا ہے نا اس کائے کے پہلے ہمیشہ دا لگتا ہے دا سکائے دا مون دا سن کیوں لگتا ہے کیونکہ یہ یونیک ہیں ان کے جیسا خوش نہیں ہے اور تو ان سارے ناموں کے ساتھ ہم کیا لگا رہے ہوتے ہیں دا آرٹیکل لگا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد نیک ہمارا استعمال کیا ہے دیکھیں اب کچھ ایسے نام ہوتے ہیں جن کے پہلے ایک ایجیکٹیو ہوتا ہے اس کے بعد کسی بندے کا نام آجاتا ہے جیسے کہ بی فور اپ پروپر ناؤن کالی فائیڈ بائی ایجیکٹیو اب کچھ ایسے نام ہوتے ہیں جیسے کہ ہم بولتے نا گریٹ آلزنڈر آلکزنڈر ٹھیک ہے جیسے کہ ہم بولتے ہیں جیسے کہ ہم بولتے ہیں گریٹ سیزر ایمورٹل شیکس پیر اب ایسے نام کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں جیسے کہ پہلے ایجیکٹیو ہے اس کے بعد کیا ہے ایک نام ہے تو ایسے ناموں کے ساتھ ہم کیا لگا رہے ہوتے ہیں جب کسی نام کے پہلے آپ ایجیکٹیو لگاتے تو اس سے پہلے آپ کیا لگائیں گے تو یہ تھا اس کا آج کا استعمال اور دوسرا کیا استعمال ہے اس کا سپرلیٹیو ڈگری ڈگری تو آپ نے پڑھی ہوں جب ہم کمپیر کر رہے ہوتے ہیں دو چیز کو یا ایک چیز کو سب سے بڑھ کر بتا رہے ہوتے ہیں جب ہم کمپیر کرے ایک چیز کو دوسری چیز سے بہتر بہتر اور اس طرح سے سب سے بہتر تو یہ سارا کمپیر ہوتا ہے تو ایسی سپرلیٹیو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو مطلب سپرلیٹیو ڈگری کے ساتھ ہم ضرور دا آرٹیکل یوز کریں گے جیسے کہ میں ایک ایک دارکیس کلاوز ہیز سلو لینی دارکیس کلاوز ہیز سلو لینی ٹھیک ہے اب جو سب میں سے جو دارکیس کلاوز میں نے مقصود کی بات کی سب تو کلاوز تھے مگر ان میں سے سب سے زیادہ جو دارکیس تھا اس کی میں نے بات کی تو یہاں پہ میں نے کیا لگا لیا دارٹیکل لگا لیا تو یہ تھا آج کا ہمارا دارٹیکل کا استعمال آئی ہاپ سو کہ آپ لوگوں کو سمجھ دارٹیکل کی جگہ پہ دارٹیکل یوز کیا جاتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے پوائنٹ آؤٹ دا مسٹیک اس سے نکالیں تو آپ لوگوں نے یہ لیکچر گھوڑ سے دیکھنا ہے پھر سے بھی گھوڑ سے دیکھنا اور نوٹ ڈاؤن کرنا ہے نوٹ ڈاؤن کرنے کے ساتھ آپ کیا کریں گے اسے ریمیمبر بھی کریں گے اور اس پہ پریکٹس کریں گے مستلف ناؤنس لے کر تو آج کے لیکچر میں ہی نیس لیکچر میں ہم کور کریں گے کہ اس کی اومیشن کہاں پہ ہوتی ہے اور یہ کیوں اومیٹ کیا جاتا ہے اللہ حافظ